موسیقی بیماری ہے ایک سانس کی بیماری ہے اب بھارت میں کیا یہ پوری دنیا میں ایک وعبہ کی شکل اختیار کر چکی ہے اب تک بھارت میں تقریباً ایک کروڑ پچیس لاکھ کے خریب اس کے کیسز ہو چکے ہیں جس میں سے تقریباً پونے دو لاکھ کے خریب ہموات یعنی موتے ہو چکی ہے تو کورونا وائرس کوویڈ نائنٹین یہ ایک وعبائی مرض ہے یہ ایک سانس کی بیماری ہے جو وہ وعبہ کی شکل اختیار کر چکی ہے ہمیں اپنی چھاتی اپنا سینہ اور اپنی سانس کی نلی بلغم سے صاف رکھنا ہے پھیپڑے بھی ہمیں صاف رکھنا ہے تاکہ ہم سانس اچھے سے لے سکے اب یہ وبائی مرض ہے اس کے لئے کیا احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں اب اس کے کچھ سیمٹامز ہیں اس کے مرض کے اشارہ تھا یعنی اس میں بہت زیادہ تیز بخار آنا 102 ڈگری تک کے فائرن ہیٹ تک کے بخار چلا جاتا ہے کھاسی ہوتی ہے کم یا زیادہ شدید خسم کا جسم درد ہوتا ہے بہت ہوا زیادہ ہاتھ پر درد کرتے ہیں موں کا کڑوا پنا جاتا ہے سونگنے کی اور ذائقی کی حص ختم ہو جاتی ہے یعنی کوئی چیز کھائے تو آپ کو ذائقہ محسوس نہیں ہوتا اس کے علاوہ جو لوگ بزرگ ہیں انہیں زیادہ تر نین آتی ہے نیند اس لیے آتی ہے کیونکہ جسم میں آپ کے آکسیجن کم پہنچتی ہے جس کی وجہ سے غنودگی آتی ہے اور نیند آتی ہے اور دوسرے سمٹرمز نہیں ہونے کے باوجود آپ کو اندر ہی اندر یہ کورونا وائرس کم زور کر دیتا ہے اب اس میں احتیاط کیا کرنا ہے اس کی پریکاوشنز کیا ہے تھنڈے پانی سے پرہیس کریں برف کا استعمال بلکل نہ کریں مکمل طور پر بند کر دیں جوشاندہ پیئے یعنی کارڈا پی جئے تاکہ آپ کی سانس کی نلی صاف ہو چھاتی صاف ہو سادے گرم پانی کی بھاپ لے انڈے کھائیں انجیر کھائیں اور بادام کھائیں لانگ، الائچی، دالچینی، کلونجی اور شہد یعنی مد کا آپ خہوا پی سکتے ہیں مٹن سوپ پی سکتے ہیں کالی مرچ، اردرک، حلدی وغیرہ ڈال کر سوپ پی سکتے ہیں دیسی مرخ کا سوپ پی سکتے ہیں کالی مرچ، اردرک، حلدی ڈال کر کیلشیم کسی بھی صورت میں آپ ضرور لیں پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں کم سے کم پانچ لیٹر سے زیادہ پانی پینا چاہیے اب ضروری ہدایت جو ہے بچاؤ اور علاق سے متعلق دن با دن بڑھتے ہوئے معاملات سے بچاؤ کے لیے ہم کچھ احتیاطی تدابر کر سکتے ہیں اب اس میں ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ سینہ، چھاتی، سانس کی نالی بلغم سے ہمیشہ صاف رکھنا ہے اب روزانہ ایکسرسائز کریں کم از کم تیس منٹ تیس منٹ تک کے روزانہ ایکسرسائز کرنا چاہیے کسرت کرنا چاہیے ورزش کرنا چاہیے سانس کی ورزش بھی کریں ڈیپ بریدنگ کی ایکسرسائز بہت زیادہ ضروری ہے آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی ہے اس سے سانس کی نالی کھلتی ہے اور یہ پھیپڑوں کو طاقتور اور خوی بناتی ہے دورانے خون کو تیز کرتی ہے پندرہ منٹ تک کے صبح و شام آپ سانس کی ایکسرسائز کریں ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز کریں اس میں معمولی علامات آنے پر بھی آپ روزانہ اپنے معمول کو اسی طریقے سے رکھیں گے کسرت رکھیں کسرت کریں گے اب اس میں ڈیپ بریدنگ میں آپ نے زیادہ تر اسے سانس کیچ کر ہوا کو اپنے پیٹ میں پھیپڑوں میں بھرنا ہے اس کے بعد میں تھوڑی دیر بعد آہستہ آہستہ چھوڑنا ہے آپ روزانہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب کن لوگوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے ایسے لوگ جو ڈائیبیٹک ہے شوگر کے مریض ہے تھائیرڈ کے مریض ہے جنہیں آستہما ہے دمہ کی شکایت ہے برونکائٹیز کی شکایت ہے جو بلڈ پریشر یا دل کی بیماریاں ہارٹ ڈیسیز سے جوج رہے ہیں کیڈنی سٹون ریلیٹڈ بیماریوں سے جوج رہے ہیں ایسے لوگ بیماری کے حالت میں اکثر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور انہیں کرونا وائرس ہونے کی وجہ سے دیگر بیماریوں کی وجہ سے علاج میں تکلیف ہوتی ہے اب دیکھئے اس کے اگر معمولی علامات آئے تو روزانہ گرم پانی پیجئے دودھ حلدی کا استعمال کرے گرم پانی روزانہ اس کی کم سے کم مقدار تین لٹر ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ پانچ لٹر تک گرم یا کنکنہ پانی پینا چاہیے اب یہ یہاں پر الیکٹرک کیٹل کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اور الیکٹرک کیٹل میں بہتی تیس سیکنڈ کے اندر آپ پانی گرم کر کے استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ زیادہ تکلیف سے بچ سکتے ہیں اس کے علاوہ ادرک اور نمک کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا گلہ صاف رہے اور چائے میں بھی ادرک یا سوڑ دال کر آپ استعمال کر سکتے ہیں بھاپ لیتے وقت اکثر آپ دالچینی کا استعمال کر سکتے ہیں یہ دالچینی ہم روزانہ اپنے گرم مسالے کے ساتھ کھاتے ہیں استعمال کرتے ہیں مو کا ذائقہ اگر ختم ہو جائے تب بھی آپ دالچینی یا دیگر گرم مسالوں کا استعمال کر کے آپ اپنے ذائقے کو درست کر سکتے ہیں بھاپ لیتے وقت آپ زندہ تلسمات یا دالچینی کا استعمال کریں دالچینی ایک قسم کی انٹی انفیکشن اور انٹی وائرل دوائی کے طور پر بھی کام میں آتی ہے ملٹھی کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ زندہ تلسمات جو ہے یہ آپ کو ایک بہتی خوی اور سانس کھولنے والی دوائی کے طور پر بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ تمام چیزیں آپ احتیاطاً استعمال کریں زیادہ استعمال نہ کریں ہمیں گلے کو ہمارے پھیپڑوں کو ہمارے سانس کی نالی کو صاف رکھنا ہے انفیکشن نہیں ہونے دینا ہے اب دیکھیں روزانہ کے کھانے میں ہم جو چیزیں استعمال کریں جس سے ہماری ایمینٹی بڑھتی ہے ایمینٹی ایک بہتی ضروری چیز ہے اگر جسم میں خوت مدافعت رہے گی تو ہم اچھی طریقے سے کرونا وائرس اس مرس کا مخابلہ کر سکتے ہیں کوویڈ نائنٹین کا مخابلہ کر سکتے ہیں یہ ریسپائرٹری سنڈروم ہے اس سے آپ کی صحت اچھی رہے گی آپ کو بیماریاں کم ہوگی اس سے آپ کا طاقت بڑھتی ہے اس میں انٹی کینسر اور ویٹ لاز کی بھی بہت سارے خصوصیات ہیں اس کے علاوہ آپ روزانہ کھجور کا استعمال کریں اور انجیر سوکھے اور پکے ہوئے انجیر بھی استعمال کر سکتے ہیں خجور ایک بہت اچھی غزہ بھی ہے دعوی بھی ہے اس میں زائد مقدار میں فولاد ہوتا ہے آئرن ہوتا ہے اس کے علاوہ دیگر چیزیں بھی بہت امدہ ہوتی ہیں یہ آپ کی صحت بنانے میں کافی کارگر ثابت ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ روزانہ کے پھل میں انجیر کا استعمال کر سکتے ہیں صبح شام کرے تین سے سات تک کے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کلونجی کا اور تلسی ڈراب کا بھی استعمال کر سکتے ہیں روزانہ تلسی چائے میں ڈال کر پی سکتے ہیں یہ بھی آپ کے بخار کو سردی کو کم کرتا ہے آپ کے ریسپائریٹری پرابلم جو ہوتے ہیں سانس کی جو بیماریاں اسے کم کرتا ہے جو گلے کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے اسے بھی اس سے بھی درست کر سکتا ہے آپ کے درد کو دور کرتا ہے تو آپ تلسی بھی استعمال کر سکتے ہیں کلونجی کا استعمال کریں کلونجی بہت امدہ اور کارگر ہے اور یہ امیونٹی کو بڑھانے میں کام کرتی ہے روزانہ کم سے کم تین دانے یا سات دانے کھائے کم سے کم ایک سے تین دانے کھانا چاہیے جس سے آپ کی امیونٹی خوات مدافعت بڑھتی ہے اس کے علاوہ آپ مالگاؤں کا کارڑا استعمال کر سکتے ہیں یہ منصورہ ایک یونانی حکیمہ کے زہر نگرہ نے تیار کیا گیا ایک کارڑا ہے اور یہ آپ کی امیونٹی بوسٹ کرنے میں اس کے علاوہ آپ کی سردی اور زکام کو کم کرنے میں بھی کافی کارامہ ثابت ہوتا ہے ایک بہت ہی خاص چیز ہے یہ خستال ہندی خستال ہندی سے انڈین کوسٹس کہتے ہیں بہت سارے عرب ممالک میں خستال ہندی کا استعمال کافی بڑے پیمانے پر ہوتا ہے سردی زکام بخار اور انفکشن دور کرنے کے لیے اکثر ہمارے چھاتی میں انفکشن ہو جاتا ہے یہ ایک جڑی بوٹی ہے جو بھارت میں بڑے پیمانے پر پائی جاتی ہے اس سے بخار کم ہوتا ہے آپ کے جسم کی جو گرمی ہے اسے بڑھا دیتا ہے لیکن اسے بھی آپ نے تین دن یا سات دن استعمال کرنا ہے تھوڑا ہی استعمال کرنا ہے آدھا چمچ اس سے زیادہ نہیں آپ اس کی بھاپ بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کے بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے آپ کی اموٹاپے کو بھی کم کرتا ہے انفکشن سے لڑنے میں مدد کرتا ہے اور جو انفلمیشن ہوتا ہے اسے بھی کم کر دیتا ہے اس کے علاوہ یہ ایک اسکن کی جو پرابلم ہے اسکن کی جو بیماریاں ہے اسے بھی کم کرنے میں مددگار ہے روزانہ کے کھانے میں آپ سیپ کا استعمال کریں اس سے خون بڑھتا ہے فولات کی مقدار بڑھتی ہے اور جب آپ بیمار نہ ہو تو آپ خاص طور پر انگور کا استعمال کریں یہ آپ کے فیپڑوں کو خوی بناتا ہے اس کے علاوہ انگور جو ہے آپ کے لئے بہت طاقت اور غزہ ہے پپیتے کا روز بغیرہ کی دیتنگی میں استعمال کریں کم از کم آپ نے ہفتے میں دو مرتبہ تو بھی دو پپیے کھانے چاہیے یہ ویٹائمین اے کا بہت بہترین سورس ہے یہ آپ کی امینٹی بڑھاتا ہے اس کے علاوہ چیکو کا استعمال کریں چیکو ایک قسم کی غزہ بھی ہے اور یہ غزہ آپ کے لئے ویٹائمین اے اور گلوکوز کا ایک بہت ہی بہترین ذریعہ ہے آپ ہری سبزیوں کا روز مرہ کے اس میں استعمال کریں اور ہری سبزیاں کھانے سے آپ کو ویٹائمین اے ویٹائمین سی بڑی مقدار میں ملتا ہے آپ روز مرہ کی زندگی میں انڈوں کا ضرور استعمال کریں انڈے مرخ کے ہو یا بطخ کے ہو یہ کافی کارگر ہے گاوران انڈے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے جسم میں کیلشیم کی مقدار کو مینٹین رکھتے ہیں روزانہ کم از کم دو انڈے استعمال کریں یا ایک کریں اس کے علاوہ چکن سوپ مٹن سوپ وغیرہ کا استعمال کریں غزہ میں اس سے آپ کو طاقت ملے گی اگر آپ کو چھوٹی موٹی ایلمٹس ہے تو اس سے آپ کی ایمینٹی بہتر ہوگی طاقت میں ملے گی اگر آپ کو بیماری نہیں ہوئی تب بھی استعمال کریں اور بیماری ہونے کے بعد اچھا ہونے کے بعد میں آپ کو یہ غزہیں ضرور استعمال کرنا ہے کیونکہ کرونا وائرس سے بہتر ہونے کے بعد میں بہت سارے لوگ دوسری خسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ تکالیف کا سامنا ہے ایک بہت ہی بہترین سوٹس ہے غزہ کا جسے آپ مٹن لیور یا کلیجی کہتے ہیں یہ بکرے کی کلیجی یا بڑے جانور کی کلیجی اس میں وٹائمن اے بی سی ڈی چاروں بھی مل جائے گا یہ بہترین ذریعہ ہے کم از کم آپ نے 20 سے 80 گرام تک کے کھانا چاہیے ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ کھانا چاہیے اور اس سے آپ بہت ہی زیادہ بہترین غزہیت حاصل کر سکتے ہیں یاد رکھئے جب تک فٹ ہے تب تک مست ہے باہر سے تندرست نظر آنے والے اکثر لوگ اس بیماری کی وجہ سے اندر سے کھوکلے ہوتے جا رہے ہیں اب اس کے لیے کچھ ویکسین آ گئے ہیں کو ویکسین اور کو وی شیل یہ حکومت کی جانب سے پروائیڈ کی جا رہی ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ آپ انفیکشن سے بچ سکے لیکن یہ ڈاکٹروں کی نگرانی میں ہی حکومت کی دیکھریک میں ہی یہ تمام آپ علاج کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر کے مشورے سے ہی کو وی شیل اور کو ویکسین کو وی شیل کے جو افیس ایسی ہے وہ 70% ہے جبکہ کو ویکسین کی 81% ہے اب دیکھیں اگر آپ کو مائنر سمٹمز دکھنے لگے تو آپ احتیاطی تدابیر کے طور پر روزانہ بھاپ لے اور اس کے ساتھ میں بھاپ جو ہونا چاہیے خوشک ہونا چاہیے اس میں پانی نہیں آنا چاہیے ورنہ پانی آپ کے فیپڑوں میں جا کر بیٹھ جائے گا سانس کی نالی کے ذریعے اور پھر وہ وہاں جم کر پھر کپ پیدا کرے گا بلغم پیدا کرے گا خوشک بھاپ لے اس میں یا تو کلونجی ڈالے یا زندہ تلسمات ڈال کر لے یا سادہ بھاپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ روزانہ احتیاطی تدابیر میں ہینڈ سائنٹائزر کا ضرور استعمال کرے ہاتھ دھوے آپ اپنے جسم کے جن حصوں کو آپ بھی استعمال کرتے ہیں باہر جانے کے بعد میں ان تمام حصوں کو صاف کرے کپڑے وغیرہ سب آپ باہر ہی نکال کر یعنی اپنے آنگن میں نکال کر رکھ دے اور فوری آپ بھاپ لے ہینڈ گلوز کا استعمال کرے اس کے علاوہ ہینڈ واش سے بھی آپ اسے اچھی طریقے سے اپنے ہاتھوں کو دھو سکتے ہیں ہینڈ گلوز کا استعمال کرے سائنٹائزر کا استعمال کرے جب بھی باہر جائے تو ماسک ضرور پینے ماسک میں عام طور پر این نینٹی فائیو یا پھر ٹریپل لیئر کا ماسک آپ نے ضرور استعمال کرنا چاہیے اس کے بعد میں اگر فرز کیجئے کہ آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ کو تھوڑا بخار وغیرہ آ رہا ہے یا خانسی آ رہی ہے تو آپ نے پلس اکسی میٹر کا استعمال کرنا ہے یاد رہے کہ آپ کے اکسیجن لیول آپ کا اکسیجن سیچوریشن نووت سے سو کے درمیان رہنا چاہیے اس سے کم نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اگر آپ کا ایس پی او ٹو جسے اکسیجن سیچوریشن کہتے ہیں اگر وہ نووت سے نیچے آ جائے گا تو خطرے کی گھنٹی ہے تو یاد رہیے کہ نووت سے کم ہو تو آپ کے جسم میں اکسیجن کم ہو رہا ہے پیپڑے صاف رکھیں آپ کا رییکشن ٹائم چار گھنٹے ہونا چاہیے چار گھنٹے کے اندر ہی آپ ڈاکٹر کی صلاح سے دوائی شروع کر سکتے ہیں اور اگر بخار آ جائے تو فوری علاج شروع کرے خاصی ہونے پر بلغم ہونے پر آپ ڈاکٹر کی صلاح سے دوائی لے بھاپ لے یہ ڈاکٹر کی مشورے سے اور صلاح سے لے اس کے علاوہ بھیڑ بھاڑ والی علاقے پر جانے سے پریس کرے اگر دوائی خانہ بھی جانا ہو تو ڈاکٹر کا اپائنمنٹ لے کر جائے زیادہ لوگ بید ایتیاتی کی وجہ سے ہی بیمار ہو رہے ہیں بیماری کا شکار ہو رہے ہیں باہر سے تندرست آنے والے لوگ اندر سے کھوکلے ہوتے جا رہے ہیں چھاتی اکثر بھڑ جاتی ہے اس کے بعد ہم علاق شروع کرتے جب خاصی ہوتی ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے تو یاد رکھئے چھوٹے موٹے سمٹامز ہونے پر ہی علاق شروع کرنا چاہیے تاکہ آپ جلدی اپنے آپ کا بچاؤ کر سکے اس کے علاوہ بھیڑ بھڑ والے علاقوں سے بچیں زیادہ تر ایسے علاقوں میں جانے سے پریس کریں جیسے ہی آپ کو چھاتی میں تکلیف ہو یا پھر خاصی ہو تو آپ اپنا ایکس رے کروا سکتے ہیں اور ایکس رے کروانے میں آپ کا اگر انفیکشن لیول دس فیصد سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آپ کو زیادہ خطرہ نہیں ہے آپ اس سے بچاؤ کے علاج کروا کر بچ سکتے ہیں اگر پچیس فیصد سے زیادہ ہو جائے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے ایچ آر سیٹی کا ایکس رے کروائے اگر سادہ ایکس رے میں نہیں سمجھ میں آ رہا تو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو آپ ایچ آر سیٹی کا ایکس رے کروائے یاد رکھئے کہ ایچ آر سیٹی چیسٹ ٹیسٹ میں آپ کو بہت سارے کوویڈ کے سیمٹوم کا بھی ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس میں سکور پچیس سے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ تک کی رہنے میں آپ ہلو بھی لیول میں ہیں وہاں پر آپ کا جو بہت ہی کم انفیکشن ہے اگر پچیس سے آٹھ کے اوپر چلا جائے یا بارہ چلے جائے ایچ آر سیٹی ٹیسٹ میں آپ کا انفیکشن تو یاد رکھی کہ یہ خطر کی گھنٹی ہے آپ کو بہت زیادہ چھاتی میں انفیکشن ہو گیا ہے اس سے سانس لینے میں تکلیف ہوگی اور آپ کا اکسیجن سیچوریشن لگاتار نووز سے نیچے گرتا جائے گا نووز سے اسی پچیس سی ستر یہ بہت ہی کم ہوتا جائے گا یاد رکھی اس کے علاوہ جو لوگ بلڈ کے یعنی شوگر کے مریض ہیں تو ان کا بلڈ گلوکوز لیول رینڈم ٹیسٹ وغیرہ ضرور کروانا چاہیے ایک سو چالیس سے زیادہ نہ ہو یعنی ایک سو چالیس سے زیادہ ہوگا تو آپ کو کرونا وائرس کی بیماری کے علاج میں بہت زیادہ تکالیف ہو سکتی ہے اس کے علاوہ دیگر ٹیسٹ بھی ضرور کروائیں ہیموگلویبین کا لیول کم نہیں ہونا چاہیے اگر ہیموگلویبین کا لیول پلیٹ لیٹ کاؤنٹ بھی کم ہوتے ہیں تو اس سے بھی تکلیف ہو جاتی ہے اس کے علاوہ دیگر ٹیسٹ جیسے ایس جی او ٹی ایس جی پی ٹی وغیرہ بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے مقدار زیادہ ہونے سے بھی اکثر آپ کو دشواری علاج میں دشواری کا سامنا ہو سکتا ہے فیرٹین لیول وغیرہ جو ہے یہ کم رہنا چاہیے یعنی تین سو چھتیس سے نیچے ہونا چاہیے اگر یہ تین سو چھتیس سے زیادہ ہو تو یعنی خون جمنے کی علامت ہے اس میں خون جمنہ شروع ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ سی آر پی سی ٹیسٹ کے دیگر ٹیسٹ بھی کروائیں سی آر پی سی جو ری ایکٹیو پورٹنٹ ٹیسٹ ہے یہ زیرو سے چھے کے درمیان ہونا چاہیے اگر یہ زیادہ ہو تو یعنی خون میں بھی انفیکشن ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے اور یہ بیماری ایسی ہے جو سانس کو نالیوں کو تو بند ہی کرتی ہے اس کے علاوہ خون کو جمانا شروع کر دیتی ہے اور خون جمنے سے ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے یہ ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے جسے ڈی ڈائمر کہتے ہیں اب یہ ڈی ڈائمر جو ٹیسٹ ہے اس کا رینج ہے پوائنٹ فائیو اگر یہ پوائنٹ فائیو سے اگر زیادہ ہے یعنی اگر یہ ون پوائنٹ فور نائن یا پھر فور تک کے چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ چار تک خوابوں میں لانے کے لائق ہوتا ہے لیکن خون میں یہ کلوٹنگ یا لو تھڑے بننے کے عمل کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا خون جمنا شروع ہو گیا ہے اگر واقعی خون جم رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو بہت زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت ہے آپ نے فوری ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور علاج شروع کروانا چاہیے آپ کا علاج تو پہلی سٹیج پر ہی شروع ہونا چاہیے جس میں آپ کا بہت ہی زیادہ کم سمٹمز ہوگئے تبھی علاج کیجئے یاد رکھئے ریکشن ٹائم ایک سے چار گھنٹے کے بیچ میں ہونا چاہیے فوری علاج کروائے اور زیادہ آپ نے دیری نہیں لگانا چاہیے علاج میں دیری آپ کے لئے بہت زیادہ گھاتک اور نقصاندہ ہو سکتی ہے آپ کا جو خون میں خون میں آپ کے صاف کرنے کا عمل بھی فوری ہونا چاہیے ورنہ کلوٹنگ کا جو سیکنڈز میں جمنے کا جو ٹائمنگ رہتا وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتا ہے اس سے آپ بہت جلدی بیمار ہو سکتے ہیں آپ کو سانس لینے میں دوشواری ہو سکتی ہے آپ کا خون جم جم سکتا ہے تو اس سے بچیے اس وقت آپ کو آکسیجن کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے فوری آپ نے نووت سے نیچے اگر آپ کا سیچوریشن ایس پی او ٹو ہوتا ہے تو آکسیجن کی ضرورت ہے اور اگر زیادہ انفیکشن ہو تو آپ کو وینٹی لیٹر کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے آپ وینٹی لیٹر کا استعمال ڈاکٹر کے مشورے سے کر سکتے ہیں اگر آپ گھر میں رہیں تو آکسیجن کانسنٹریٹر یعنی آکسیجن بنانے کا ایک عالی ہوتا ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ گھر میں لگا سکتے ہیں یا پھر بڑے پیمانے پر بناتا ہے یاد رکھی ابھی آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے اس لیے آکسیجن کانسنٹریٹر کی کافی مغدار کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے اس کے علاوہ آپ پورٹیبل آکسیجن کانسنٹریٹر وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ کافی مہنگے ہوتے ہیں چالیس سے پچاس ہزار کے درمیان مل جائیں گے ستر اسی ہزار کے درمیان بھی مل جاتے ہیں اس کے علاوہ وینٹیلیٹر یا اس کے لیے آپ کو سوپر اسپیشیلٹی ہسپیٹل وغیرہ یا دیگر ہسپتالوں میں گورنمنٹ ہسپیٹل میں آپ کو جا کر علاج کروانا چاہیے فوری بھڑتی ہونا چاہیے یاد رکھئے احتیاط کے لیے سینے کو صاف رکھئے پھپڑوں کو صاف رکھئے اپنے غزہ کو بہتر رکھئے آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے اور اس سے بچ کر باہر آنے کے بعد میں بھی آپ کو کئی ساری آفٹر ایفکٹس ہو سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو سردرد ہوگا جائنٹ پین ہوگا ہمیشہ لیتھارجی ہوگی یعنی کہ سستی آئے گی ایستماع کی شکایت ہو سکتی ہے دھما ہو سکتا ہے اس کے بعد میں بھی آپ کو کئی دنوں تک کافہ آسکتا ہے کمزوری محسوس ہو سکتی ہے بعض لوگوں کو جو کمزور ہے انہوں نے ہیلوسینیشن ہوتا ہے وہ اپنے آپ سے بڑھ بڑھانے لگتے ہیں دماغی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے تو خاموش رہنے کی کوشش کیجئے بعض لوگ اقدم خاموش ہو جاتے ہیں تو اپنے پری جنوں کا خیال رکھئے سب کے اوپاوازتے دعا کیجئے سب کے صحت کے لیے دعا کیجئے اپنی اور اپنے پری جنوں کے سب کا خیال رکھئے کیونکہ جب ہم سب ایک ساتھ رہیں گے چاہے کوئی بھی مذہب کے ہو کوئی بھی ذات کوئی طبقے کے ہو غریب ہو امیر ہو چھوٹے ہو بڑے ہو تو سب کو ایک دوسرے کے لیے خیال کرنا چاہیے ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے May Allah protect you me and all Indians in this pandemic from all kinds of illness especially from COVID-19 الحمدللہ شکریہ خدا حافظ اللہ آپ تمام کی حفاظت فرمائے و خدا الحمدللہ رب العالمين